اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ ہے چکن رشا کبا بنانے کی ریسپی یہ بہتی مزیدار کبا بن کر تیار ہوتے ہیں اور چکن کے رشے اس کے ٹیسٹ کو دگنا کر دیتے ہیں بہتی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہتی سان ہیں تو آئیے چل کے شروع کر دیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں میں نے یہاں ہاف کے جی چکن لیا ہے آدھے کو میں نے بری قیمے کی طرح کر لیا ہے اور آدھا جو ہے اس کے میں نے بڑے پیس رکھے ہیں اس کا ہم رشے بنا لیں گے کیونکہ کباب جو رشے والے بن رہے ہیں یہ رشے کے کباب اسی طرح بنیں گے اگر یہ رشے چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر یہ ٹیسٹی نہیں بنیں گے یہاں میں نے کچھ چیزیں لی ہیں کٹی ہوئی لال مرچ میں نے آدھا چمچ لی ہے آپ چاہے تو ثابت بھی لے سکتے ہیں اور ایک بڑی علائچی لی ہے بیس بائیس کے دانوں کے قریب کالی مرچ لی ہے پانچ عدد میں نے لونگ کے دانے لیے ہیں اور یہاں میں نے سفید زیرہ یہ ایک چمچ کے برابر لیا ہے اور چار عدد سبز علائچی لی ہیں اور ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ ہم نے دارچینی کا لیا ہے یہ کباب کا خشبودار مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو بھریک فائن کر لیں کیونکہ اگر آپ کیمے کے ساتھ اس کو کریں گے تو پھر بھی یہ مسالہ چھتری سے پیسے گا نہیں اور موہ میں آ جائے گا یہاں میں نے پریشر ککر لیا ہے اور اس میں میں نے چینے کی دار جو میں نے تین چار مرتبہ دھوئی تھی ایڈ کر دی ہے یہ ایک سو پچاس گرام کے نزدیک ہوگی اور ابھی میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے میں نے اس کو رفلی چوب کر دیا ہے اس طریقے سے آپ اس کے بڑے پیس بھی کر سائتے ہیں کیونکہ اب بعد میں ہم نے اس کو اُبالنے کے بعد فائن پیسٹ بنانا ہے اس کا کبابوں کے لیے یہ بڑا بھی ہو جائے بڑے سائز بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے میں نے ہاف چمہ سے کم نمک لیا ہے اور ہاف چمہ سے کم ہی میں نے سرخ مرچ لیا ہے آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور یہ وہ مسائلہ ہیں جو میں نے بہر ایک پیس لیے تھے وہ ایڈ کر دیئے ہیں اور آدھا تیز پات کا پتہ جائے وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور ادرک اور لہسن کا پیسٹ یہ ہم ایک چمچ ایڈ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس طرح چمچ کے مدد سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ سارا مسائلہ ایک دوسرے کے ساتھ کوٹڈ ہو جائے اور ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے ہم نے صرف ان کو بوائل کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ دونوں چیزیں گھل جائیں زیادہ پانی اب ڈال لیں گے تو پھر یہ گھل بھی جائیں گے اور زیادہ پانی جو ہے وہ نرم نرم رہیں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا ریشاہ کباب کا جو آنا چاہیے اب ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے پریشر ککر کی اور پہلی سیٹی آنے کے بعد ہم ہیٹ کو لو کر دیں گے فلم لو کر دیں گے اور ساتھ سے آٹھ منٹ میڈیم لو پہ پکا کے اتار لیں گے یہ دیکھیں اب ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں یہ لیڈ میں نے اتار دیا ہے پریشر پہلے سے ریلیز ہو گیا تھا یہ دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو ہم فلم آن کریں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کو حلاتے رہیں گے تاکہ یہ پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے اور تھنڈا کریں گے بڑے جو بوٹیاں تھی وہ میں نے نکال لی ہیں اس کے اس کے میں نے ریشے بنا لیے ہیں اور ان کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کے یہ میں نے ریشے بنا لیے یہ جو ہم ٹکیاں بنائیں گے ایک تو اس کو یہ مضبوط رکھیں گی اور دوسرا اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے باقی جو بھریق تھی وہ تو اس میں پس کے کیمہ کی طرح یہ بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرح کے ریشے جو ہم بنائیں گے اب ہم نے ایک بول لیا ہے اس میں ہم اس کو ٹرانسور کر لیں گے ریشوں کو اور یہ میں نے جو دال اوبالی تھی اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے چکن کے وہ میں نے مکس کر لیا ہے اب یہاں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز بریق بریق چوب کیے وائڈ کر دیئے سبز دھنیا وائڈ کر دیا ہے تھوڑا سا پدینہ لیا تھا مٹھی بھر سے کم اور دو عدد سبز مرچ لیا ہے آپ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ مرچ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے کہ ہر چیز ایک دوسری میں برابر اچھے طریقے سے ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہمارا جو ہے نا وہ کبابوں کا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں ہاتھوں پہ آئل لگائیں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ جو امٹکیاں بنائیں تو یہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ نہ لگیں آپ اپنے ضرورت کے مطابق چھوٹی یا بڑی ٹکیاں بنا سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا ہم ہتھیلی پہ رہ کے اس کو اوپر سے دبا دیں گے تو یہ اس طرح کی ٹکیاں بن کے تیار ہو جائیں گے اس طرح سے تو آپ باری باری ساری جو ہے نا وہ اس کو اس طرح اپلائی کر لیں تو یہ آپ کے پہلے آپ کے کباب بن کے تیار ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے سارے کباب بنا لیے ہیں آپ چاہے تو سارے ایک ہی ٹائم میں فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے مزید آگے دو دن کرنے تو آپ اس کو کسی ایٹیٹ بیگ میں رہ کر فریز کر لیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ ان کو ضرورت کے مطابق فرائی کر لیں تو اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہاں ہم نے ایک عدد انڈے کا استعمال کیا ہے اگر آپ انڈے کے بغیر بھی ان کو فرائی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں یہ انڈا تو میں نے کوٹنگ کے لیے لیا ہے تاکہ یہ اوپر سے کرسپی بن جائے یہاں میں نے تھوڑی سی دو تین پنچ سرخ مرچ لی ہے اور اتنا ہی میں نے سفید نمک لیا ہے کھانے والے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور انڈا ہمارا پھیکا نہ لگے یہاں ہم نے ایک الگ پین رکھا ہے اس میں ہم نے گھی اپلائی کر دیا ہے گھی آپ نے بالکل اتنا رکھنا ہے کہ یہ اس میں گھل نہ جائیں بالکل جس میں صرف ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور اسی طرح باقی بھی اس میں ایڈ کر دیں ٹکیاں آپ کے برتن میں جتنی سپیس ہو آپ اس لحاظ سے ہی اتنے ہی ٹکیاں ایڈ کریں اور سبی کو اسی طرح باری باری پورے بیٹ جو ہیں وہ فرائی کر لیں جب ان کی ایک سائیڈ تھوڑی سی براؤن ہو جائے تو پھر آپ چمچ کی مدد سے ان کی سائیڈیں جو ہیں وہ آپ چینج کرتے رہیں تاکہ یہ اس کی ایک سائیڈ ہی نہ پک جائے دوسری کچھی نہ رہ جائے ہم نے صرف ان کو اوپر سے ہی گولڈن براؤن کرنا ہے اندر سے تو یہ فرائی ہوئے ہوئے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اگر آپ کا ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ بھی ایڈ کر لیں یا اوپر سے اگر ضرور تمسوس کریں تو دوبارہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے سارے جو ہیں وہ ٹکیاں ریشہ کباب چکن ریشہ کباب بن کے تیار ہو گیا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزے کے یہ بنے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے افطاری میں یہ لگتے ہیں آپ کسی بھی طرح کی چٹنی کے ساتھ اور رائیتے کے ساتھ اس کو پیش کر سکتے اب ہم نے اس کو بنانا ہے پریزن ٹیبل تو آپ کسی بھی طرح کی اس طرح کی کوئی پلیٹ ڈش اس میں آپ اس کو پریزن ٹیبل بنا لیں اس طریقے سے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج والی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوئی گی جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ کینلی سبسکرائب کر کے جائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ بکس میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی موسیقی